میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا کوئی دعا ہے جو میں اپنے شوہر کے لیے پڑھوں پڑھ سکوں ان کی نوکری چلی گئی ہے اور وہ بہت ٹنشن میں رہتے ہیں یہ کسی بہن نے سوال کیا ہے تو دو چیزیں ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ ہی دعا کیوں کریں پہلے تو شوہر کو دعا کرنی چاہیے شوہر کی نوکری گئی یہ بڑا جی وہ غریب سے معاملہ ہے کہ آج اس زمانے میں آدمی اپنے سے دعا نہیں کرتا دوسروں سے دعا کرواتا ہے یہ بڑا مسئلہ ہے پہلے شوہر کو دعا کرنی چاہیے کیا دعا کریں اس کی بہت ساری دعائیں ہیں نمبر ایک خوب کسرت سے آپ پہیں سنن ترمیدی بغیرہ کی روایت یہ بڑی اہم دعا ہے اس کو یاد رکھیں اور پہیں ایسا نہیں کہ ہاں لکھوا لیں اور اس کو پاکٹ میں رکھیں گلے میں ٹانگے مسئلہ پڑھنے کی ہے ترجمہ یہ ہے اے اللہ آم مجھے اتنا حلال دینے کی حرام سے میں بچہ ہوں اور اے اللہ اللہ آم مجھے اپنی اتنی فضل و قرم اور رزق سے نواز دیں کہ میں کسی کا محتاج ہی نہ رہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بڑے ہی مغموم بڑے ہی پریشان بیٹے ہوئے کہ اللہ حضرت علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوشا کہ علی کیوں اتنا پریشان ہو کیوں اتنا ٹینشن میں ہو یا رسول اللہ گھر چلانی کے لیے ضرورت کے لیے اتنا کردہ لیتا گیا کہ کردہ ہمارے سر کے اوپر چڑھ دیا جتو کہتے ہیں پہاڑ کے برابر ہو دیا اب ادا کرنے کی طاقت نہیں اور کردہ جن سے میں نے لیا ہے وہ سر پر کھڑے ہوئی ہیں یا رسول اللہ یہی ایک ٹینشن نام کو یہی فکر ہے میں تنگ آ گیا کہ اب کیسے میں اپنی زندگی گداروں جہاں کھڑا ہوتا ہوں جسے میں نے لیا مانگنے کے لیے پہنچ جاتا ہے یہی ہمارے لیے پریشانی ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کیا میں تمہیں ایک ایسی دعا بتاؤں اگر وہ دعا تم پڑھو صبح شام اور اس کو کسرت سے پڑھو تو پہاڑوں کے برابر بھی اگر کردہ تمہارے اوپر ہے تو کردہ ادا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں آنے فرمایا خوب قسرت سے پڑھو اللہم اکثینی بحلالیک انحرامیک واغنینی بفضلک عمن سوا عربی میں حصر المسلم ہے اسلامی دعائیں ہیں اسلامی وضائف ہیں پیار نبی کی دعائیں ہیں کتابوں کے نام ہیں آپ کسی بھی بکشاہ پر جائیں گے تو آپ کو کتابیں مل جائیں گی لیکن کوشش کریں کہ مسلون دعائیں جس میں ابھی سب سے اہم دعا کتاب جو شائع ہوئی ہے حصن المسلم حصن المسلم نام ہے یا اسلامی دعائیں اس قسم کی کتاب خریدیں اور اس میں دعا مل جائے گی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا ہم کو شکلائی میں نے دعا پہنا شروع کر دیا چند دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی ہماری مدد فرمائی کہ ہمارا سارا قرضہ ادا ہو گیا نمبر دو سنن ترمیدی بغیرہ کی حدیث ہے ایک صحابی کہتے ہیں میں بہت تنگ آیا پریشان مسجد کے اندر روتا ہوا بیٹھا تھا مسجد نبوی کے اندر میں روتا ہوا بیٹھا ہوا تھا نبی علیہ السلام مسجد میں آئے تو سارے لوگوں کو دیکھا میرے اوپر نگاہ پڑی تو میری پریشانی اور میرا رونا میرا مجھے غمگین دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالی اراک حزینا قیبا کیا بات ہے میں تم کو بے انتہا غمگین اور پریشان دیکھ رہا ہوں میں نے کہا یا رسول اللہ لیذیمتنی ہمومن بہت سارے تنشان بہت ساری فکر اور بہت سارے کردے ہم نے لے رکھا ہے اس تمام بلاؤں نے ہمیں گھیر لیا ہے میں تو بالکل پریشان ہو چکا ہوں اللہ رسول صلی اللہ نے اشارت رمایا میں تمہیں ایک دعا سکھلا دیتا ہوں صبح اور شام اگر قصر سے تم دعا پڑھو گے تو تمہاری ساری ٹینشن ساری پریشانیاں ساری ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی میں نے کہا بلا یا رسول اللہ ضرور آپ سنائیں تو اللہ رسول نے فرمایا دو آیات کرلو اللہم صحابی رسول کہتے ہیں اللہ رسول نے دعا سکھلائی اور میں دعا پڑھ کر گیا پڑھنا شروع کیا اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا صبح شام دعائیں پڑھتا اور یقین کے ساتھ کہ اللہ ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا پریشانی دور کرے گا اللہ ہماری ساری پریشانیاں دور کر دی اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک آسان نسخہ اور آپ لوگوں بتا دیتے ہیں جتنے ہمارے ناظرین ہیں سب کو چاہیئے چاہے مردوں یا عورت اس چیز پر عمل کریں رزق کی تنگی رزق کی پریشانی کا ایک بہت بڑا حل یہ ہے جو صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں منقول ہیں آپ حضرات جانتے ہیں کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ نے اپنی صاحب زادی فاطمہ رضی اللہ تعالی کی شادی حضرت علی نبی طالب رضی اللہ تعالی سے کر دی علی رضی اللہ تعالی کہتے ہیں جب شادی کر کے حضرت فاطمہ کو اپنے گھر ملایا تو صرف ہمارے گھر میں ایک چمڑا تھا وہی ایک بستر ایک چادر تھی پورے گھر میں بسی اسی پر ہم دونوں سوتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی گھر میں کبھی کام کاج زیادہ نہیں کی تھی اب اپنے شوہر شادی ہو جانے کے بعد عورت کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی اچکی چلاتی تھی پرانے زمانے میں دو پتھر ہوتے ایک پتھر نیچے ایک پتھر اوپر اور بیچ میں اناج رکھ کر کے عورتیں اپنے ہاتھ سے اس کو کھینج کر کے چکی چلاتی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی بڑی لاد اور پیار کی سندگی گزاری تھی نو نو مائے آپ کی تھی کبھی کام نہیں کی تھی حضرت فاطمہ جب اپنا حضرت علی کی گھر میں آئی اور چکی چلانے لگی تو ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے چھالے پڑ گئے ہاتھ فٹ گیا برابر خون بہنے لگا بہت دن تک وہ سب رکی پھر پانی کا انتظام گھروں میں نہیں ہوتا تھا دور ایک کواں تھا اس کواں سے پانی بھر کر لانا پڑتا تھا حضرت فاطمہ مشک لیتی اور کواں پر جاتی پانی بھرتی پھر پانی بھرنے کے بعد پیت پر مشک لادتی تھی تو مشک کی رسی کی وجہ سے ان کے پیت اور موڑھے جو کٹ گئے تھے سب پک گئے ہاتھ چکی چلانے کی وجہ سے خراب ہو گئے بڑے بڑے جھالے آگئے اور پھر وہ پھٹ گئے اس سے خون اور پی بہنے لگا اور پانی جو بھر کر لاتی تھی پیت پر رسی کی وجہ سے کٹ گیا چمڑا اور وہاں زکھام ہو گئے پیت اور موڑے ان کے خراب ہو گئے نمبر تین کبھی کھانا پکائی نہیں تھی اب اپنے شوہر کے لئے کھانا پکانا ہے تو چولہ جو آگ جلاتی تھی چولہ جلانے کیلئے تجربہ نہیں تا وہ فوق مارتی تھی تو ان کے چہرے کے چمڑے جل گئے تھی بلکل چہرہ بدل گیا تھا اور اس طرح سے نہ کپڑے صحیح سالگ تو یہ تین ہاتھ بھی خراب بدن بھی خراب چہرہ بھی خراب بہت تنگ آ گئی تو ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ صلی اللہ کے پاس آئیں اپنے مئے کے حضرت فاطمہ نبی علیہ صلی اللہ کے پاس آئیں نبی علیہ صلی اللہ اتفاقا گھر میں نہیں تھے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی کے پاس سلی گئیں حضرت عائشہ نے جیسے حضرت فاطمہ کو دیکھا ان کی چیخ نکل گئی کیا ہوا یہ فاطمہ تو حضرت فاطمہ کہیں اپنے ہاتھ کو دکھ لائیں کہ امی جان دیکھے دکھائیں پیت رسی مشک کا پانی لانے کی وجہ سے رسی سے پیت اور مدھے کٹ گئے تھے خون پی بیرہ وہ دکھائیں چہرہ جلا ہوا تھا اس طرح سے اپنی ساری پریشانی حضرت عائشہ کے سامنے فاطمہ رضی اللہ تعالی نے رکھ دیا سارا علاج موجود ہے حدیث کے اندر حضرت فاطمہ اس کی تکلیف دیکھ کر کے حضرت عائشہ صبر نہ کر سکیں اور کہنے کہ بیٹے اللہ کا رسول تو بھی نہیں ہے حضرت فاطمہ گھر واپس آگئی نبی علیہ صلی اللہ کہیں باہر گئے تھے رات جب پلت کر کے آئے تو حضرت عائشہ سے پوچھا کہ خیری خیری پوچھے کوئی آئے تو نہیں تھا تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ فاطمہ آئی تھی اور فاطمہ کی ساری تکلیف حضرت عائشہ نے بیار کر دیا اور کہنی کے لئے کہ یا رسول میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہاتھ بھی کٹ گئے ہیں زخمی ہیں پورا بدن زخمی ہے چہرے چہرے کی رنگت بدل گئی فونک مار مار کر تو یہ تکلیف لے کہ آئی تھی کوئی اگر نوکر مل جائے خادم تو ان کو دی دیا جائے رات کا وقت تھا نبی رہی صلی اللہ فورا اپنی بیٹی کے تکلیف سنے حضرت فاطمہ کے گھر دے دروادہ کھٹ کھٹایا آباد لگائی ایک ہی بیشتر تھا دونے سوئے تھے حضرت فاطمہ بھی دوری حضرت علی بھی دروادہ کھولا نبی علی صلی اللہ جب گھر میں داخل ہو گئے تو حضرت فاطمہ ادھر علی ادھر بیٹنا چاہتے تھے اللہ کے رسول نے فرمایا دونوں اپنی جگہ پر رہو نبی حضرت فاطمہ اور علی کے درمیان بیٹھ گئے ایک طرف فاطمہ بیٹھی تھی اور دوسری طرف حضرت علی بیٹھ دونوں کے بیچ میں نبی علی صلی اللہ بیٹھ گئے اور فرمایا فاطمہ میں نے سنا ہے تم گھر آئی تھی تو حضرت فاطمہ نے بتایا رسول اللہ یہ میرے ہاتھوں کو دیکھیں میرے موڑھے کو دیکھیں میرے شکل کو دیکھیں چہرہ بے انتہا تکلیف تھی اسی لئے میں گئی تھی آپ نہیں تھی امی آئیشہ سے مل کر کے میں آئی اب آپ ذرا سوچیں اس وقت حضرت فاطمہ کو جو مال کی رسک کی ضرورت تھی دنیا میں شاید کسی کو اتنی ضرورت تم کیا چاہتے ہو تمہیں کوئی غلام دے دو حضرت علی اور فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ ایک غلام دے دیں گے تو میری ساری تکلیف دور ہو جائے گی اللہ صلی اللہ فرمائے کیا میں غلام سے بڑی چیز تم کو نہ بتاؤ جو تمہارے حکم غلام سے بہتر چیز ہوگی اب حضرت علی اور فاطمہ غلام چاہتے تھے اللہ صلی اللہ فرمایا اس سے بڑی چیز تم کو بتاؤ دونوں نے کہا بلا یا رسول اللہ ضرور آپ بتائیں کیا دیں گے آپ کیسے پاری مسئل دور ہو جائے اس سے بڑی چیز کیا ہے اللہ صلی اللہ فرمایا اذا اخذتما مزاجعکما آئندہ کل سے جب تم دونوں اپنے بستر پر آنا تو بستر پر سونے کے پہلے پہلے دونوں میاں بیوی تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر کی سونا یہ میاں بیوی یہ عمل شروع کرو یہ غلام سے بھی بہتر ہے اب کچھ کہ نہیں سکتے تھے حضرت فاطمہ بھی پڑھنے لگی اور حضرت علی بھی پڑھنے لگی ساری مشکلات دور ہو گئیں حضرت فاطمہ کی بھی ساری تکلیم دور ہوئی حضرت علی کی بھی ساری مشکلات دور ہوئی کہاں سونے کا بستر نہیں تھا کہاں پابندی سے اپنائے کہتے زندگی میں کوئی ایک رات اس کے باس میں نہیں چھوڑا کہ بغیر پڑھے ہوئے میں سو جاؤ کوئی دن نادہ ہوا ہی نہیں سونے کے پہلے پہلے سبحان اللہ سبحان اللہ چودس مرتبہ اللہ پڑھ کر ہم سوتے تھی یہاں تک حضرت علی نے جب حدیث بیان کیا پورا قصہ بیان کیا تو سامنے ایک شخص نے کہا علی تم نے جب سے اللہ رسول نے تم کو بتایا زندگی میں کبھی رات کو نہیں چھوڑا کہا اللہ کی قسم میں نے کبھی نہیں چھوڑا نہیں چھوڑا اس نے کہا کہ نہیں جس دن جنگ سفین رات بھر آپ جنگ لڑھے تھے اس دن آپ نے چھوڑا ہوگا کہا اللہ کی قسم جس رات ساری رات ہم جنگ لڑھے تھے جنگ والی رات میں لڑتے ہی میں نے پڑھا اس رات کو میں تسلی نہیں چھوڑی اس حدیث کو نکل کرنے کے بعد تمام اہل علم کہتے ہیں یہ بات رسک میں خیر و برکت اور رسک کی تنگی کو دور کرنے کے لیے اس سے بڑا کوئی فارمولہ ہوتا تو اللہ رسول ضرور اپنی بیٹی اور داماد کو بتائے ہوتے لیکن اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی اور اپنے داماد کو رسک کی پریشانی میں سونے کے پہلے اس دور کرنے والی ہو اس لیے تین چار دعائیں میں بتائی آپ تمام حضرات کو چاہیے کہ رسک میں خیر و برکت کے لیے تقوی سلی رحمی وغیرہ کے ساتھ کم سے کم دعائیں پہیں بات چل لئی تھی کہ دعا خود پڑھا کرے آپ شوہر کے حق میں دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ میرے شوہر کی پریشانی کو دور کر دے اللہ ہمارے شوہر کے رسک کا انتدام کر دی لیکن یہ ساری دعائیں شوہر کو صاحب معاملہ کو خود پڑھنا چاہئے آپ بھی پڑھیں لیکن شوہر کا پڑھنا ضروری ہے کہ شوہر تو باقاعدہ دوست حباب کے ساتھ گھومتا رہے فلمیں دیکھتا رہے چائنل بدل بدل کر کے مستی کرتا رہے اور آپ اس کے بدلے وظیفہ کریں کہ ہمارے شوہر اس کو تو پرواہ نہیں ہے آپ کو پرواہ ہے یہ بہت بڑی مشٹک ہمارے اندر ہے کہ جو دوسروں کے دعاوں پر بھروسہ کیا جاتا ہے شوہر بھی دعا کریں دعائیں پڑھیں اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری شوہر کی پریشانی کو دور کر دیں اور خوب چوتھی دعا اور ہے کہ جو ہر پریشانی میں کام آنے والی ہے خوب کسرت سے اس دعا کو پڑھے جائے یہ دعا بھی ساری مشکلات کو دور کرنے والی اور پریشانی کو ختم کرنے والی ہے